موسیقی 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 جس سے چرچہ کریں گے لیکن یہ یہ جو ہمارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بندو ہے ہمارے جس کے چرچہ ہو بیجے پی طرف سے منوش اپادیہ جی ہمارے ساتھ رہیں گے اور تاریخ احمد لاری رہیں گے سواجبادی پارٹی طرف سے پینکہ گپتہ رہیں گی کانگریس کی طرف سے سورہ مالوی ہمارے ساتھ سنگ وچارک رہیں گے راجی ورنجان راجی تک وشریسک رہیں گے کانیہ شرما مرسط مہترہ سے رہیں گے سیدھے پہلے کانیہ کروک کلے تھے کانیہ ابھی کیونکہ سنگ کا ڈیرہ ڈالا ہوا ہے مہترہ میں دو دیو سے بیٹک بھی ہوئی سی ایم یوگی کی ملاقات بھی ہوئی سنگ پر مک سے کیا کچھ روپ ریکھا تیار ہوئی ہے اور یہ جو روپ ریکھا تیار ہوئی ہے کیا یہ اپچناب کو لے کر ہی ہو رہی ہے دیکھیں بڑی مہترپور بیٹک سی ایم کے ساتھ بھی رہی ہے اور دو دیو سے جو پورا آدھویسن رہا ہے پچیس اور چھبیس تاریکہ یہ بھی بڑا مہترپور ہے کیونکہ اس میں آخیل بھارتی ہے کارکاری منڈل کے جو پدادکاری ہے وہ سب ہی سامل رہے کیونکہ دس دیو سے دورے پر یہاں پر پرواز پر مہن بھاگوات یہاں پر ہیں لیکن جو آج جسے بات ہوئی تھا انہوں نے پریس وارتہ کو سمپودت کیا تو کئی اہم بیٹکوں پر انہیں کھل کر بات کیا یا میں کہوں کہ اب تک پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سنگ سے کسی بڑے پدادکاری نے ہر سوال کا جب جواب دیا اور جس میں سی ایم یوگی آدھتنات کے جو بیٹک تھی جو ان سے ملاقات تھی اس پر بھی بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ سی ایم سے جو بلاقات تھی وہ ایک پارسپرک طور پر تھی ہے وہ ملنے آئے تھے اور لیکن اس پر جو چرچہ ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ جو چرچہ ہوئی ہے وہ کمب کو لے کر رہی ہے کیونکہ اور اس بار کمب کو ایک بہت بڑا روپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اب تک سائد نہیں دیکھنے کو ملا اور انہوں نے کہا کہ جو بیٹھا کے اس میں ہندوستان کے علاوہ جو ہندوستان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو ہندو ہیں ان کو اس بار کمب کے سائیوجن میں لانے کی پوری کوشش ہوگی اور اس میں جو کمب میں لانے کا جو اہم کردار ہے جو اہم بھومی کا ہے وہ اس بار راشتیہ سوہم سوہم سنگھ نبائے گا اور رسیس کے کارکرطاز سبی کو اس بار اس کمب میں بھاگیداری کرنے کے لیے دیس کے بیویند جو دیس ہیں وہاں سے لانے کا کام کریں گے تو اس کو آپ چناؤں سے جڑ کر آپ دیکھ سکتے کہ ہتتو ایجنڈے کو بھی ایک بھرانے کی پوری کوشش ہے کہ سبھی لوگ آئیں گے جو دنیا بھر میں ہندو ہیں ان کو ایک منچ پر لانے کی کوشش ہے کہ وہ آئیں گے اور یہاں اوپر اتفردیس سرکار جورت جو مہا کمب کی جو تیاریاں کی جا رہی ہیں کمب میں جو لوگ آئیں گے اس نان کریں گے اور ہندوستان کی جو بھب بیتا ہے اور دب بیتا ہے اس کو تکھیں گے کیونکہ ان کی جو جڑے ہیں وہ ہندوستان سے جڑی ہوئی ہے وہی جب جتاکت سے ہاؤسپولی جی نے کہا کہ جب الگ الگ جی سے ایسے اوٹی ٹی کو لے کر بات ہوئی ہے سری کشنی جنرم بھومی کو لے کر بھی یہ بہتوپوڑ انہوں نے بیہم دیا انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ معاملہ نیائلہ میں ہے ایسے میں وہ کچھ اس پر نہیں کہیں گے لیکن نیائلہ کے وہ جو آدھے سے ہے اس کا پالن کرنے کے لیے تیار ہے اور انتجار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو سماس سے جو آواج آ رہی ہے وہ سماس کے ساتھ ہے اور جو ہوگا وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انہوں نے سیدھا سیدھا یہ کہا کہ سماس کی جو آواج آ رہی ہے ایک طریقے سے جو سری کشنی جنرم بھومی کے مندر کی بات ہو رہی ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں انہوں نے سہمتی جتائی تو کئی ایسے بندو ہیں جیسے لفظ یہاعت کو لے کر انہوں نے کہا دھرمانتر کو لے کر انہوں نے کہا کہ سماس کو ایک جھوٹ رہنا پڑے گا کٹیں گے تو کٹیں گے والے بیان کو انہوں نے سیدھا سیدھا انہوں نے سمرتن کیا اور یہ ہوگی بلکل دیکھے سیدھا سمرتن سنگ نے کر دیا ہے تو آج اسی مددے پر چرچہ ہو رہے کرنی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ گے جلدی سے میں ایک بار پریچہ کرا دوں منو جو پاڈیا بیجے پی طرف سے سورب مالی ہے سنگ ویچارک اور ہمارے ساتھ کانگریز کی پروکتہ بھی پرینکہ گپتا جی بار ساتھ جڑ گئے ہیں منو جی چرچنگ شوات آپ سے بٹیں گے تو کٹیں گے کیا آپ چنا میں بیجے پی یہی مددہ چلان جا رہے کہ اس بار چھے کیا ہو گیا منو جی بٹیں گے اور کٹیں گے تو کوئی گلپ نہیں ہے سچائی ہے سچائی ہے ہمارا ایک راجانتی دل ہونے کے ناتے ہماری جیمعہ داری ہے کہ ہم لوگوں کتا کے اپنی بات بتائیں جس پرکار سے بنگلہ دیس میں ہوا اور جس پرکار سے ہمارے انڈیگٹ بندھن کے دورہ جس پرکار سے لگاتا جو ہے آتنگبادیوں کا سمرتھن کرتے اپنی سرکاروں میں لگاتا اور دکھائی دے رہے تھے تو کہیں نا کہیں ہم کو یہ بتانے کے لیے مانین مکمتری جی نے ہے اور بھارتین تاپارٹی کے نیترط میں اس طرح کیا گیا باتیں ہیں کہیں جا رہی ہیں تو لوگوں کو اپنے ایک ہونا یہ کہیں کا سمیدھان کے تحت بھی نہیں آتا کہ کوئی گناہ کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کو ایک کر کے چلنا کہ یہ بھارتین تاپارٹی کا نارہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سب کا بیسواس اس کے تحت ہم سب کو ایک کر کے چلنے کی ہماری کوشش ہے نہ ہم اس کا ریلٹ ہم نے ہریانڈات میں بھی دیکھا گیا اس لئے آتنگبادی سوچوالی لوگوں کو ہم نے کس پرکار سے وہاں کی جنتہ کے مادھیم چلنے ہرانے کا کام کیا ہے تو یہ جاہر سی بات ہے لوگوں کے بیچے جب یہ جاگکتہ آ جائے گی لوگوں کے بیچے اپنا منتھا آ جائے گا جس پرکار سے لگاتا جس پرکار سے بانٹنے کا کام کرتے آئے ہوں تو اس کو ہم لوگوں کو ہماری جنمیل آرہی ہے ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں پرنکا جی بٹیں گے تو کٹیں گے اب دیکھیں سی ایم یوگی نے بولا اور اس کے بعد سنگ بھی یہی کہہ رہی ہے اور بٹیں گے تو کٹیں گے وہ ہندووں کو ایک جوٹ کرنے کی بات کریں کیا پرنکا جی آپ لوگوں کو آپتی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ دوزا چوبیس کے چناؤں کا جو چار سو پار کا نارہ تھا اس میں موٹ جو کٹے اور بٹے اس سے بروابیت ہو کر آج بھارتی جنٹا پارٹی کو اس طرح کے ناروں کا سہارا لینا پڑتا ہے پر حقیقت یہ ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں ایک رہنے کی تو کیا آپ اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھتے ہیں اسی اور بیس کی راجنیتی کا نارہ کس نے دیا تھا سمسان ہو کبرستان ہو دنگائیوں کو کپڑے دیکھ کے پہچاننا ہو یہ سب باتیں کس نے کہیں تھی بھارتی جنٹا پارٹی لگاتار گولی مارو اس طرح کے بیان دی ہیں جو میں بول بھی نہیں پا رہی تو بھارتی جنٹا پارٹی کا جو چار چرتر چہرہ ہے وہ سب کے سامنے ہیں جس باتنے کی بات کرتے ہیں بھارتی جنٹا پارٹی کے خود کے ودھائے اپنے آپ کو سرکشت نہیں محسوس کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ بھارتی جنٹا پارٹی کا کارکرتہ بہرائچ میں جو ہنسا ہوئی اس کو پوری طریقے سے آگ لگانے کا کام کیا تو آج آپ کا کارکرتہ بٹیں گے تو کٹیں گے فرنگا جی کیونکہ آپ لوگوں کی تو ٹینشن بڑھا ہی رہا ہے نا ٹینشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہریانہ میں بٹیں گے تو کٹیں گے بہت فارمولا انہوں نے کہا اور سی ام یوگی جس بھی ریلی میں گئے تو وہاں انہوں نے یہی بات کئی اور بی جے پی سے دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمیں فائدہ بھی ملا اب مہاراست میں بھی جگہ جگہ چناوی پوسٹرس لگ چکے ہیں بٹیں گے تو کٹیں گے اب یو پی اپ چناوے ہیں تو یہاں بھی اب بٹیں گے تو کٹیں گے پر بات ہو رہی ہے سنگ نے بھی ان کا ساتھ دے دیا کہ ہاں بٹیں گے تو کٹیں گے ہندو کو ایک جھوٹ رہنا ہوگا مجھے لگتا ہے جس طرح سے جو سناریوں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھوک ڈالو اور بٹو اور راجنیتی کرو کیونکہ ایک رہنے کی بات بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کر سکتے آج بیس کروڑ تو سمجھتے نہیں ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اکند بھارت بنائیں گے تو باقی کے چالیس کروڑ لائیں گے تو کہاں سے ان کو سمیٹ پائیں گے تو حقیقت یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہو رسز ہو یا ان کے جو اتنے بھی مکھیدلوں وہ سارے صرف باتنے کی راجبیتی کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو رسز کے مکھیالے پہ پچاس سال تک جو دیش کا جھنڈا ہے جو دیش کی سان ہے وہ نہیں لینا پائے دیش کی آجادی میں ان سے کوئی یوگدان نہیں ہے پھر بھی اس کے بعد یہ اس طرح ہے کہ جو دنگے پھیلانے والے جو بھاشن باجی ہوتی اس کو لگاتار کرتے رہتے ہیں آپ دیکھیں ان کی ایک جو پرچارک ہے وہ کتنی آپ دیکھیں کہ پوسٹ مارٹن ریپورٹ میں جو نہیں بھی تھا اس کو بھی بخان کر ڈالا حالانکہ اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی پہلے بھی معافی مانگ چکے لگاتار معافی مانگ رہی ہیں پر وہ کیا کر رہی ہے وہ دیش کے جو یوہ ہیں جو بولے والے اندوہ ہیں ان کو برگلانے اور بھیکانے کا کام کر رہی اپنے بچے تو ان کے ویدیش پہ پڑھیں گے ڈگریہ لیں گے بسی سیاہی کی ادھرکش بن جائیں گے اور باقی آپ کے بچے جو گریب کے بچے ہوں گے ان کے لئے ڈنڈے اور جھنڈے کی بیوستہ کریں گے کہ آپ ڈنڈے لیجی جھنڈے لیجیے مانو جی آپ کی بات کا جواب ہے مانو جی جلدی سے جواب دیجے پھر باقی مہمان کو چرچم جوڑوں گا دیکھیں ہماری بہن جو کر رہی ہیں پہلے ابھی ایک بات انہوں کا اپنے گرہوان میں بلکل جائیں کو جھانکنا چاہیے تھا اگر انہوں نے کہا ہے کہ کس پرکار سے اپنے بچوں کو لیے تو ہم کو لگ رہا وائنائٹ کی سیٹ پر ان کو تنہیں کرنا چاہیے تھا کہ کس پرکار سے اپنے پریوار کو کس طرح سے ایک چھوڑتا ہے دوسرا آگے کبجہ کرتا ہے اور ایک دلیت نیتا جو گھڑکی کے راستے جھانکتے ہیں تو جائز بات ان کو اس بات کی سوچنے کے لیے ان کی آو سکتا ہونی چاہیے دوسری چیز میں بہت ساتھ میں بول دوں کہ ہم نے یہ جو نعرہ دیا ہے انہوں نے کہا نا ہم بانٹنے کی بات کرتے ہیں اگر ہم نے کہا ان کی سرکاروں میں کیا ہوتا تھا یہ جادگر بانٹ کے کام کر دے تھے یہاں تک کہ بکاس یوجنائے بھی جادگر جاتی تھی آج بھارتی انتہ پارٹی یہ ماترے کا ایسی سرکار چلا رہی ہے جہاں پر ہم نے اپنی ہر یوجناؤں میں سب کو حصے داری دیا یہاں تک کہ ہماری جو کانگریس کی بہن بہن بولنے ہی ان کیا بھی گاؤں گھر جہاں ہوگا وہاں بھی بھارتی انتہ پارٹی کے ان مانے نیرموڑی کی یوجنائے دستک دی ہیں اور پہنچنے کا کام کی ہیں سید کانگریس کے پیریڈ میں نہ پہنچیوں تو ہم نے اس سے اسپسٹ ہے ہم نے جو کام کیا ہے اس کام کے جائے دیئے پہ ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک ہونے کا کام کیا تھا ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جس پرکاسے اتتر پردیس میں سمجھواتی کی سرکار رہی ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ کام کیستانوں کے لیے جو ہم بانڈری وال کریں گے مندریوں کو توڑیں گے ہم نے ایسا بیان نہ بھارتی انتہ پارٹی میں کبھی دیا گیا ہے نہ کبھی دیا جاتا ہے ہم بھکاس کے مروب میں جاتے ہیں اور سب کو حصے داریو دینے کا کام کرتے ہیں جلدی سے کہیے مجھے باقی میمان بھی جوڑیں جلدی سے کہیے گا میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہو یہ بھے کی راجنیتی کرنا بند کریں یہ ہندوستان کے لوگوں کو بھے دکھا میم یہ تو آپ پر بھی عروب لگاتے ہیں آپ نے بھے دکھایا سموی دان بدل دیں گے اریکشن ختم کر دیں گے ہم نے کہا دکھایا یہ تو ان کے خود کے نیتا منتری بولتے رہے پورے چناؤ بار بولتے رہے آپ کی بیس کھول لے جائیں گے آپ کا جو ہے آپ کا کمرہ چھین لیں گے پر پدا نہیں کیا کیا نام سنا مجھرا اور اس طرح کے شب دوں کا پر کس نے کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا اسطر بھی گرایا اپنا ووڈ پرسنٹیج بھی گرایا لوگوں کے اندر جو اشواستہ وہ بھی گیایا میں لوٹوں گا آپ کے پاس اور بھی اور بھی مددوں پر بات کروں گا اور بھی سوال ہوں گے سورا مالویہ سنگ بھی چارک ہے سورا مالویہ جی کیا بٹیں گے تو کٹیں گے سنگ بھی ساتھ کھڑیے اب دیکھئے نشت طور پر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہندو سماج کو ایک رہنے کی آوشکتہ ہے بھارتی سنسکرتی سبھتہ پوراتن سنسکرتی سبھتہ سناتن سنسکرتی اور سبھتہ بھارت کی پہچان ہے بھارت ہندووں کے لیے ترثستل ہے ہندو سماج کا پرتنیتن کرتا ہے اور ہندو سماج پورے وشو کی چنتہ کرتا ہے سورا مالویہ جی ابھی تک دیکھیں آپ بی جے پی کہتی تھی سب کا ساتھ سب کا وکاس اب بٹیں گے تو کٹیں گے کیوں پھر جس کے ساتھ سنگ بھی کھڑی ہو گئی اب بلکل اسی بات اسی بات کو میں بتا رہا ہوں اسی بات کو میں بتا رہا ہوں اس لیے بھارت میں ہندو سماج رہتا ہے ہندو سماج بھارت پوری دنیا کا نترتو کرتا رہا ہے پوری دنیا کو گیان دیتا ہے پوری دنیا کے لوکمنگل کی ہم چنتہ کرتے ہیں ایسے میں بھارتی سماج ہندووں کا ہے ہندووں کو ایک رہنے کی ضرورت ہے اور جب ہندو سماج ایک رہے گا سنگٹھت رہے گا مضبوط رہے گا تو وشو کو بہت کچھ دے گا تو جب ہمارا ہندو سماج کمجور ہوگا تو نشت طور پر جب کمجور ہوگا تو کٹے گا ہی بٹے گا ہی تو کٹنے کی جو بات ہے اے سیکولرزم اے راجنیت کے ایک چسمہ ہے جو گھبڑائے ہوئے ہیں جو بوٹ بینک کی راجنیت کرتے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہے نہ کی ہندو سماج کو درد ہے ہندو سماج آج بھی ایک ہے کل بھی ایک ہے اور آنے والے سمیں تک ایک رہے گا یہی بھارتی سبیتہ سنسکرتی اور سناتن ہندو پرمپرا ہے چھیک راجی برنجن جی کیسے دیکھتے ہیں آپ کیونکہ دیکھیں ابھی تک سی ایم یوگی کہتے رہے بیجے پی والی کہتے رہے لیکن اب سنگ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئے آپ کو لگ رہا ہے کہ اپچونا میں بڑا مددہ ہوگا مہاراست میں تو اس کی خونت دیکھنے کو بل رہی ہے ہریانہ میں تو ہوئی چکا یہ مددہ جی پی سرما جی دیکھیں سنگ کھڑا ہو گیا سنگ تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ستھپنا کے سمیں سے ہی اس کے ساتھ رہا بھارتی جنتہ پارٹی کا سنگارجین ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کے انسانگیر سنگھن ہے یہ تو ایک بات ہے مول بات یہ ہے کہ 2014 میں جب سے اس دیش کی رہاگیت میں موڈی یوگ آیا موڈی یوگ میں سارے سماج کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی چلی ان کی سرکار چلی اس کے بعد 2019 میں چلا ہوا دھیرے دھیرے چلا ہوا میں جب کانگریس کی پچھ کی پراجہ لگاتار ہوئے لگی تو ہندو سماج کو باتنے کے لیے جاتی جنتہ پارٹی جنتہ پارٹی نے اس کا استعمال کیا یہ نارا یوگی جی نے دیا اور پہن انڈیا بھارتی جنتہ پارٹی اس کو سوکار کیا تو اگر ہندو سماج بٹے گا تو نشری طور پر کٹے گا اور کانگریس سہید بپچ یہ ہی چاہتا تھا کہ مسلم اوٹ بینک اپنے ساتھ میں جوڑ کے اور ہندو سماج کو بانٹ کے جیسا کہ پچھلے 35 سال میں آجادی کے بعد ان کا ستہ پر کب جا رہا اسی کب جے کو پھر سے پراب کرنا تو بھارتی جنتہ پارٹی اور سنگھ اپنی سوچ میں بلکل کلیر ہیں اور ہندو سماج اگر ایک منچ پر رہے گا تو نشری طور پر دیس کا راجیم جی جس طرح پی ڈی اے فاربولا لے کر چلی سپا اور اس کے بعد یہ کہا گیا تو امال دیا جائے کہ پی ڈی اے کی کارٹ میں کہیں نہ کہیں اس ایجنڈے کو دار دے رہے کہ دیکھیں بٹیں گے تو کٹیں گے نہیں بلکل طور پر بلکل یہی بات ہے پی ڈی اے کا نام لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نے سماج بھارتی جنتہ پارٹی خلاف بپچھ نے بھارتھن ہے ایسا مجھے لگتا چیئے تارک صاحب جڑ گئے تارک احمد لاری جی تارک صاحب آپ کا پی ڈی اے فارمولا ہٹرا اور لوگ صاحبہ چنام میں آپ لوگوں کو گھٹ بندن میں فائدہ بھی ملا کیونکہ آپ گھٹ بندن میں مل کر لڑے ایکن آپ یہ لے آئیں اپ چنام ہے آپ یہاں یہ لے کر آئیں بٹیں گے تو کٹیں گے اور ان کو لگتا ہے کہ اسی مددے اور اسی نعرے کے ساتھ آگے بڑھیں گے اب یہ اپ چنامیں دیکھیں یہ جو یوگی جی نے نعرہ دیا اور اس کو سنگ نے کیا ہے تو یہ لوگ ہمیشہ سے میں کہتا ہوں ہندو پسٹی کرن کی راجنیت کرتے ہیں اور اس نعرے کو دے کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ یوریشینز کی بات کر رہے ہیں اور یوریشینز اور پی ڈی اے کا جو گروپ ہے وہ اریجنل انڈینز ہیں اور یوریشینز تو ایشیا سے آئے تھے یہ یہودی قوم کے لوگ آ کر یہاں پہ یوریشینز دیو تھے وہ آ کر یہاں پہ اپرکاسٹ ہو گئے تو ہم جو لوگ ہیں جو یہاں کے مون نوازی ہیں ہم بھی یہی نعرہ دیتے ہیں بٹیں گے تو یہ کاٹیں گے یہ ہم کو کاٹیں گے ہم دیکھیں گے آپ دیکھیں جب سے ہم نے لوگ سما میں سیٹے حاصل کی ہیں تب سے ان کا فارملہ تھوڑا چینج ہوا ہے یہ اب پی ڈی اے کو یہ لبھانے میں لگے ہیں پی ڈی اے کی بات سننے میں لگے ہیں اس سے پہلے یہ پی ڈی اے کی بات نہیں سن رہے تھے لیکن پی ڈی اے ان کی نصدر سے واقع فی کہ ان کو اگر ہم نے مضبوط کیا تو یہ پھر ہم کو کاٹیں گے یہ سے بےوقوع بنانے کا کام کر رہے ہیں جنتہ کو بےوقوع بنا رہے ہیں پی ڈی اے کو بےوقوع بنا رہے ہیں جو مول نوازی ہیں ان کو بےوقوع بنا رہے ہیں تو مول نوازی اب ان کے چکر میں آنے والا نہیں ہے یہ بٹیں گے کٹیں گے اور اٹھیں گے اور پٹیں گے وہ تو ثابت ہو گیا ابھی کہ کون مار رہا تھا اور کون کاٹ رہا تھا پہلا ہی دنگے میں جہاں ویدھائک نے خود اپنی پارٹی کے نیتاؤں کے اگلا فائیر کرائی ہے دنگا کرنے کی آپ اسی سا اندازہ کر لیجے وہاں دنگا ہوا ایک پکش کو بند کر دیا گیا لیکن دوسرے پکش کو ابھی تک بند نہیں کیا گیا کیوں کیونکہ وہ بی جے پی کے نیتاؤں ہیں وہی دنگا کرانے کا یہ بات ثابت ستوریہ بڑھا کے ویدھائک کے فائیر تھے ہی جت میں نیامزد لوگ ہیں اور ان کے ساتھ انہے لوگ تھے کہ آج تک کوئی کاروائی ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی بھائی اسی لیے کاروائی نہیں ہو کیونکہ یہ ہوریشنز ایک ہیں ابھی اسی میں پیڈیا کوئی پیڈیا کا سدھے سے کوئی حتیہ ہو جاتی یا مر جاتا یا جو اس نے حرکت کی اس پر جواب ملتا تو ابھی کچھ نہیں ہوتا ملو جی جلدی سے جواب دیجے صرف آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں نہیں دیکھیں دیکھیں جی پی جی بہت سپیلر بات ہے آج ہمارے میتر کو بڑی چندی چندہ آگئی کہ یہاں کی دنگا دنگا سب دن کی سرکاروں کے لیے ان کے لیے ان کے موہ میں صوبہ نہیں دیتا دنگا بولنے کے لیے کیونکہ ان کی سرکاروں میں دن کا عیسیو دہ دنگے ہوتے تھے جب مجفن نگر میں اور جت ساناتنیوں کے اوپر جو ان کی بہن بیٹیوں کی ایک جت کے ساتھ ان کو پلائن کرواتے تھے کرانہ جس گھٹناوں پہ تب ان کو سرم نہیں لگ رہی تھی تب ان کو یہ بہت ہی پاردرستہ کے ساتھ کام کرتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی میں کم سے کماز یہ بھی یہی کار ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا چاہی کار کرتا ہو چاہی نیتا ہو مانے نہیں یہ مکھ منتری جی کے نیتر تمہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا چاہی جو جنتہ کا انہیت کتہ ہی نہیں ہوگا چاہی جو اس نیتے ہم نے کاروائی کیا ہے اور نیائیالے کے آدھین ہم کام کرتے ہیں ہم ملائن سنگی طرح نہیں کرتے تھے کہ جب لال توپی لگا کے کار کرتا جو ہے کہیں جو تھانے پہ جائے گا تو تھانے دار اس کی بات پرن سنے گا ہم اس پر کاروائی ہوتی ہے اور نیائیالے کے حساب سے جو کتم بڑھایا تھا وہ ہم کرتے ہیں سمبیدھام کی حتیہ کرنے کا کام لگاتا سمجھوازی پارٹی اور کانگریس پارٹی نے کرتے ہیں ہمارا یہ کی احسان نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کسی کے کسی بھی ماملے میں ہمارے کسی نیتا کا خون جا کے تاریخ سا بارہ ہم نے روکنے کا کام کیا ہے یہ کام کرنے کا کام لگاتا سمجھوازی پارٹی جو گنڈوں کو اپنے یاب میں کرتی تھی موڑا پر نگا کا دنگا ہوا اس کے دنگائی کو اپنے گھر پر مکھمنتری آواز لانے کا کام مکھلے چیادوں کرتے تھے اور اسی یہ گھر جاو پر آدھی مارا جاتا اس پہ پھول کی برسا کرنے کے لیے پتی پتنی دونوں جاتے کھڑے ہوتے اس کے مکھبرے کے سامنے تب ان کو سرم نہیں آتی تھی جب پولیس والے جو ہے آجم خان کی بھائنسیاں دھوڑتے تھے تب ان کو سرم نہیں آتی تھی جنتہ کے لیے کام کیے نہیں اسی ناتے جنتہ ان کو جواب دے رہی ہے بھارتہ پردیش میں سنتیس سالوں کا تاریخ سب تاریخ سب ایک بڑا سوال جلدی سے جواب دیجے گا ٹھیک ہے ہوگے منو جی منو جی ایک ریاکشن لے تاریخ سب وہ ٹھیک ہے یہ آپ کہہ رہے کہ ڈرانے کے لیے کر رہے یہ کر رہے لیکن آپ بھی آپ بھی تو بتائیں نا سار بی جی پی کی آئیڈولوجی کیا ہے بی جی پی کی آئیڈولوجی ہندوٹ کا ہے یہ ہندوٹ کا ایجنڈہ لے کر چلتے ہیں چاہ وہ رام مندر کا مددہ رہا ہو یا کوئی بھی رہا ہو نہیں ان کی آئیڈولوجی جو ہے وہ صرف ایک ہے کی کیسے اپنے آٹاوں کو ہم خوش کر سکے ان کو پورا بھارت بیچ سکے اور ہندوٹ کے نام پر جو ہندو ہے اپنے بارن جھاکیے لاری صاحب پہلے اپنے بارن جھاکیے اگر آج ہندو ایک ہو رہا تو آپ کو سب سے پہلے کش ہو رہا ہے کیونکہ ہندو ایک ہوگا تو ہندو ہے پوری طرح سے بھکاس کی راستے چلیں گے مانو جی ان کی بات پوری ہو جائے مانو جی بات ہو جائے پھر بولیے گا ٹھیک ہے تاریک صاحب کئیج دیکھیں ایک بات سمجھئے یہ ہندو ہندو چلا رہے ہیں لیکن یہ اپنی آقاوں کو کش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جہاں ہم نے آقاوں کا نام بھی نہیں لیا لیکن یہ سمجھ گئے کہ کس کو یہ بھارت بیچ رہے ہیں اپنے آقاوں کو بچانے کے لیے ہندو ہندو چلا رہے ہیں ان تک ایک ہی مقصد ہے کہ آقا صرف دو رہے ہیں ملو جی بات پوری ہو جائے پھر آنا پھر آپ کہیں نا ملو جی بات پوری کی رہا 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 ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تارک شاہر تھوڑا بھاشا تھوڑا مریادہ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بھوترہ مجھے ڈتیini کتھ نے آپ کو جواب دیا ہے تارکہ گھنڈا گردی پہ اتر آئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مرو جی بات ہے دیکھیں تارک شاہر دیکھیں جب کوئی جاتی اور مجھب کی بات آتی ہے تو آپ بھی تو کھڑے ہو جاتے ہیں کسی یادب کا انکاؤنٹر ہو جاتا تو آپ کی پارٹی کھڑے ہو جاتی ہے کسی مسلم کا انکاؤنٹر ہو جاتا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھیں نا آپ بات رکھیں مرو جی آپ پلیز پلیز آپ چھپ رہیے گا تھوڑا موقع دیجئے ان کو پھر آپ کو دیں گے دیکھیں یہ ہندو ہندو کر کے دیش کو بیچنے کا کام کرتے ہیں باقی ہندو دھرم سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے یہ یوریشیلز ہیں یوریشیلز جو باہر سے آئے تھے جو یہودی چالیس سال تک وہاں بھٹکتے رہے وہ تو ادھر چلے گئے دوسرا گروپ ہندو بھارت کی طرف مائیگریٹ کر گیا تو یہاں پہ آکے ان لوگوں نے ایک چکربیو رچہ اور پی ڈی اے کو بربار کرنے کے لیے راجہ بن گا یہاں کے اور یہ ہوگا کہ ہم سراتن دھرم اور ہندو دھرم کے یہاں کا سراتن دھرم جو تھا وہ اریجنل پی ڈی اے والے ہیں یہ تو جانتے بھی نہیں تھے تاریخ صاحب آپ کہاں سے آ گیا پی ڈی اے تو آپ لائے نا پی ڈی اے پی ڈی اے یاد آ رہا ہے پی ڈی اے کب لائے آپ پی ڈی اے آ رہا ہے ہم پی ڈی اے کی بات کر رہے ہیں پہلے تو آپ کی پارٹی ایم بائی کرتی تھی بس ارے آپ کی پارٹی ایم بائی کرتی تھی نا پی ڈی اے یاد آن لگا کہ پی ڈی اے یہاں پرانا سراتن دھرم ہے یہاں ہریانہ میں اکھلی ایاد آن ہی تھے وہاں ہریانہ میں جوتا ہوں ان سے مقابلہ کریے یہاں پہ پی ڈی اے ہیں پی ڈی اے تھا پی ڈی اے پی ڈی اے رہے گا اس کا جواب آیا پرنکہ گپتہ پرنکہ گپتہ دیکھیں آپ کی سہیوگی دل جب کسی مسلم کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو وہ ایک جھٹ ہو جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں بولنے لگتے ہیں کسی اب یادف کا ہوتا ہے انکاؤنٹر بلڈو جر چل جائے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن کوئی اور کانس کا چلتا ہے تو نہ تو اپی ڈی اے نظر آتا ہے ان کو نہ پھر ہندوت کی بات کرتے ہیں دیکھیں بھارتی جنتہ پاٹی نے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انکاؤنٹر کو لے کر گائیڈ لائن جاری کر دیئے اب ادھائی انکاؤنٹر میں کونسی گائیڈ لائن چلتی گی بھارتی جنتہ پاٹی ہی اس طرح کے کام کر سکتی اور کوئی کام نہیں کر سکتا تو انکاؤنٹر میں تو ایسا ہی سوال ہوگتے ہیں اب گائیڈ لائن ہو گئی ہے تو کس کس طرح سے پوری پلاننگ کے ساتھ انکاؤنٹر ہوگتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہے فیک انکاؤنٹر میں تھائے تھائے میں تو آپ نے دیکھا ہی سنا ہی ہے کہ تھائے تھائے کیسے کی جاتی ہے تو واسطہ میں دیکھا جائے تو ابھی گوراپور میں گوراپور میں کیا ہوا ایک جو ارو پی تھا بلتکار کا اس کو پکڑا گیا اور اس نے پولیس کو اٹھائٹائ کر ڈالا وہ بھاگ بھی گیا تو یہ تو حالت ہے اتر پردیش کے مائلہ اپراد کے نام پر یہ بول نہیں پاتے واسطہ میں دیکھا جائے کہ اتر پردیش میں جو حالات ہیں اور سات سال کا ان کی جو گورننس مسلموں میں کیا بولیں گے یہ براہل گاندھی کے بلٹ میں ہی گر بڑی ہے اگر آپ دیکھئے تو اس لیے براہل گاندھی کو پہلے پر بلٹ کو دیکھنا چاہیے اس ناتے ان کا کوئی جو ہے کوئی مطلب جو ہے سکھوں کے اوپر سریاں گولیاں چلوا رہی تھی کونگرز پارٹی لگاتا سنسط کے سامنے تب ان کو نہیں دکھائی دیا تھا ان کا ہونٹر ہو رہا ہے کتلے آم چل رہی ہے کھون کی نگیاں باہ رہی ہیں ایک طرف مجھپر دنگا ہوتا ہے اور ایک سہیوگی جو سکھوں کا جو ہے جو گولیاں چلواتا ہے کھونگا کرواتے ہیں تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پر بلٹ کوئی نہ کہیں گر بڑی ہے اور بلٹ کوئی کوئی کلیر کرنا چاہیے تم پہنی کول بھر لو بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے ڈیڈ باڈی پر آجنیت ہی کر رہے اس کی پوست مارٹم ریکورٹ پر آجنیت ہی کر رہے کم سے کم سکن سبتوں کا چین گھم سے کہیں ہم آپ کو بہن کر رہے ہیں آپ دوسری باتوں میں آگئی یہی کلچہ ہے جو ماجوادی کے ساتھ جانے سے دو لڑکوں کی دو لڑکوں کی جوڑیوں میں ایسے ہی آپ آنگے چہتی کامت پر رہنگے آتنگوادی کے پاس ہی پہ رہنگے آپ بھارت کی چکڑے کمی رہنے کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہی کلچہ ہے آپ کا اس نہ پہ آپ کو کہا ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے آپ اپنے سبتوں کو جس میں اوچھلے جانے ہو لے جائیے جمتہ جواب دے گی جب آپ نے کلچہ ہے جواب دی بات میں کی رہنگے بھنٹ کریے گے جو انگرے پھر کے گھرے جس پرکاس سے گھرے سے آدم دے اپنی باری میں اتمی سرپا تھے جس میں جباری میں مناہ سرپنی کے موقع دونتے ہیں لاری سب آنگو بے لاری سب آنگو ٹھیک ہے بھلو جی ہوگے بعد سورا مالو سورا مالو سورا مالو سورا مالو دیکھیں اب یہ چرچہ ہو رہی ہے لیکن اس پر وپکش سوال اٹھا رہا ہے کیوں وپکش کیوں سوال اٹھا رہا ہے کیوں اس طرح کا ویبادت مددہ ہو چرچہ میں دیکھیں یہ مددہ بلکل ساپ ہے کسی بھی پرکار کا کوئی ویبادت بات اس میں نہیں ہے بھارت کا دیش بھارت کی جنتہ بھارتی لوگ بھارتی سماج ہندو تو آدھارت سماج ہے ہندو تو آدھارت بھارتی جیون پدھتی ہے اسے پورا بھارت کی جنتہ پوری بھارت کی لوگ مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اس پینل میں جو لوگ ہیں یہ بھی مانتے ہیں لیکن ان کی مجبوری ہے کچھ مجبوری ہے اس مجبوری کے کارن ووٹ بینک کے کارن دیش کو باتو ٹکڑوں میں باتو جات میں باتو پنتمے باتو مذہب میں باتو اس چسمے سے دیکھ رہے ہیں اس لئے ان کے بیچ میں درد ہے اور اس لئے بات آ رہی ہے ہندو کہنے کا ہمت رکھئے ہندو ہونے پر گرب کرئے یہی بھارتی سنسکرتی سبیتہ ہے ہم بھی مانتے آپ بھی مانتے پورا سماج مانتا ہے اس میں کیا درد ہے بھائیہ اس میں درد ان کو ہوگا جو بابری ڈھاچا کے لیے رویں گے جو مندر میں جانے چکے سندھیرے میں جائیں گے اور دن کے اوزالے میں ٹوپی پہنیں گے مدرسے پہ جا کے چادر چڑھائیں گے تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ٹپڑی کرنا ہے کیونکہ ان کی آتما بھی روتی ہے رام سیت میں جا کے درشن کریں گے اور رام سیت کے خلاف حلپ نامہ میں بات رکھیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہنا یہ دیش ہندووں کا ہے ہندو سماج کا ہے اور ہندو سماج ایک رہے گا بھارت سرکشت رہے گا اب تارک سے اور ہی گھرے گٹے گے رہے گا یہ کیا ہے کہ بٹھنگے تو کٹھیں گے کہ کیا چیز میں سمجھ ہے دی میرے سوال associates بٹھیں گے اسموددہ کو یہ خوب حواں دے ہیں اس نارے کو خوب حواں دےoupe تو سماج خواہ دے رہے گے تو تینچن بڑھا رہے گے سماج واضی پارٹگی نہیں سماجوادی نہیں ت Stage جائد والی باتکی اور تمہیں بی vegetФیدانی پس پر جو س bullshit جو چائنہ کا پریزیڈنٹ ہوا ہے اور وہاں ہماند ہیں گنڈے والی پارکی لیکن کم سے مو آپ کے چینل پر اس طرح کے ساتھوں کا چینل ہوتا ہے میں نے نہیں ہے ایسے ساتھوں کا چینل ہوتا ہمارے پاس یہ لوگ جو بانڈری والا کتے ہیں لون لا خیروں کی طرح اگلے سے آتا ہوں ہم بھی ساتھوں کا چینل کر سکتے ہیں لیکن پہنری والا بھی ساتھوں کا چینل territoriesیاں کا چینل کر کے ہنے کے مطلب موسیقی موسیقی